اس پیار کے مطابق بھارتی فورسز کی کنٹرول لائن پر استیال انگیزی جاری ہے رکھ چکری سیکٹر میں بھارتی چیک پوسٹیں پاک فوج کے نشانے پر ہیں اس پیار کے مطابق بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا ہے مزید جانتے ہیں فیصل رزا ہماری ساتھی موجود ہے فیصل رزا بتائے گا اس آپریشن کے بارے بھی آئیے اس پیار کا بزید کیا کہنا ہے بھارتی فورسز کی کنٹرول لائن پر استیال انگیزی بدستور جاری ہے ایک بار پھر بھارتی فورسز نے رکھ چکری سیکٹر راولہ کورٹ میں معصوم شہری عبادی کو نشانہ بنایا ہے اس پیار بھی بھارتی فورسز نے بھاری اتیاروں اور مارٹر گولوں سے شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک مقامی شہری محمد دین شہید جبکہ چار شہری جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں پاک فورسز نے دشمن کو موت اور جواب دیا ہے اور اس پیار بھارتی فورسز کو زبردک جانی اور مالی نقصان ہوا ہے بھارتی فورسز نے تابق توڑ جوابی کاروائی میں شہری عبادی کو نشانہ بنانے والی دو بھارتی چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں اور اس حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس انداز میں بھارتی فورسز کی وہ چوکیاں جو کہ سویلیاں عبادی کو نشانہ بنا رہی تھی ہیں پاک فوج کے محصر جواب کے نتیجے میں تباہ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور اسی کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ کئی بھارتی فورسز جو ہیں اس محصر جواب کے نتیجے میں مارے گئے ہیں اچھا فیصل یہ بتائے گا کہ جو پاکستانی چار پاکستانی سویلیاں زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی بتائے جا رہی ہے دی اس وقت تب کیونکہ جو ہے وہ آخری اطلاعات آنے تب جو ہے وہ بھارتی فورسز نے جو فائرنگ کی اس میں بھاری اتیاروں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہوا ہے اور چار شدید زخمی ہیں جنہیں فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے اس وقت تک جو ہے وہ زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اوورال جو صورتحال ہے اس میں پاک فوج نے محصر جوابی کاروائی کرتے ہوئے دو فوجی چوکیوں کو بھارتی فوجی چوکیوں کو تباہ کر دیا ہے جہاں سے سیولین آبادی پر مسلسل جو ہے وہ فائر آ رہا تھا اور اس کے بعد جب پاک فوج نے یہ جوابی کاروائی کی ہے اس کے نتیجے میں دو فوجی چوکیاں تباہ ہوئی ہیں دو فوجی چوکیاں بھی تباہ کر دی جواب میں بہت شکریہ آپ کا فیصل لزا